اگر آپ اترا کھنڈ میں رہتے ہیں یا پھر اترا کھنڈ کے پہاڑی کھانے کا آپ نے کبھی ذائقہ لیا ہے تو آپ نے مڈوے کے آٹے کا نام ضرور سنا ہوگا پروٹین اور کیلشیوم سے بھرپور مڈوے کا ذکر خود پردان منتری من کی بات کارکرم میں کر چکے ہیں باگیشور کے مونار علاقے میں اس آٹے کے بسکٹ تیار کیے جا رہے ہیں جہاں دور دور سے لوگ مڈوے کے آٹے سے بنے مڈوے کے آٹے کے بسکٹ بنانے کی تقنیق سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں باگیشور کے مونار شریعت میں تیار ہو رہے ہیں مڈوے کی بسکٹ کی مہیں پردان منتری نائن موڈی تک کیا پہنچی لوگ اس کے دیوانے ہی ہو گئے یہاں کے گرامین کے برائے مڈوے کے آٹے کی بسکٹ کی تاریف پی ام موڈی اپنے من کی بات کارکرم میں کر چکے ہیں صرف تیش ہی نہیں بلکہ پڑوسی دیش نیپال سے بھی لوگ باگیشور آ رہے ہیں مڈوے کے آٹے کے بسکٹ کو بنانے کی تقنیق سیکھنے ان سے ملیے یہ ہے نیپال سے آئے نارت پرساد ان کو مڈوے کی مہک بھارت کھیچ لائی نارت پرساد باگیشور میں آجیو کا پریوجنا کے دفتر پہنچے جہاں انہیں مونار کے بارے میں بتایا گیا مونار پہنچنے کے بعد انہوں نے مڈوے کے بسکٹ بنانے کی باریکیوں کو سیکھا اور روزگار کی طور پر نیپال میں بھی شروع کرنے کا سنکرپ لیا نارت پرساد جیسے درجنوں لوگ ایسے ہیں جو ہر روز منڈوے کے بسکٹ بنانے کی ویدھی سیکھنے کے لئے مونار آتے ہیں انہیں مونار تک پہنچنے میں سہیوگی سنس تھا سمباد بہت دیشی سوائت سہکارتہ مدد کرتی ہے یہاں کے نئے اپنے سیتر کی سوچ کو لبلپ کیا ہے اور آنے والے سمیں میں اپنے سیتر کے لئے کچھ سیکھنے کی جو للک تھی آپ نے یہاں اس چیز کو بیان کیا ہے اس کو ہمارے سرکار کے مادے ہم سے اس کو ہم چلانے کو سکر کریں گے مونار گاؤں باگیشور کے قریب 80 کلومیٹر پروتی آنچل میں بسا ہے اسی مونار گاؤں میں جب لوگ روزگار کے لئے پلان کرنے لگے تو محلاؤں کو گاؤں کی چنتہ ستانے لگی محلاؤں نے گاؤں میں ہی سوروزگار کے طریقے کھوجنے شروع کیے محلاؤں نے موٹا اناک جو کی اپیوگ بھی نہیں لائے جا رہا تھا اس کے اپیوگ کا فیصلہ کیا کچھ جاگرک محلاؤں کے ان سرکار کی ایککرد آجیو کا سہیوگ پریوجنا سے جڑی اور تکنی کی اور آرثک مدد سے منڈوے کی بسکٹ بنانے شروع کیے گئے ہمارے جو لوکل اپروڈیکٹ ہیں ان کا اوتپادن کافی ماترہ میں ان سے لوگ اپنے اوتپادن کو بڑاوہ دے کر اپنی آجیوکو میں سودار کر پائیں لوگ بھار کو اپلائن کر کے اپنے گراملی ستار میں اپنی آجیوکو کو سوداریں بندوے کے بسکٹ تیار کرنے کی جانکاری لینے آئے لوگوں میں اب ایک نیا جوش ہے یہ لوگ نہ صرف اب بندوے کے بسکٹ کو ایک روزگار کی طرح اپنانا چاہتے ہیں بلکہ منار کے محلاؤں کے جذبے کو سرار رہے ہیں موسیقی